الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفظنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ و من یظللہ فلا حا دیا له و اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اہده و اہده و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علی محمد کما سلیت علی ابرائیم و علی ابرائیم انکا عمید مجید اللہم بارک علا محمد و علی محمد صلی اللہ علی محمد کما بارد علی ابرائیم و علی ابرائیم اللہم بارک علا محمد انکا حمید مجید ارسلہو من حقی بشیرہ و نزیرہ ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و حلن عقدت اب من لسانی یفقہو قولی ربی شدن علمان ربی شدن علمان اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیح حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدساتها و كل محدسة بدعا و كل بدعا زلالة و كل زلالة فن مار اما بعد فعوض باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما امرو الا لیعبداللہ مخلصی مخلصی رحمت دا مخلصی مخلصی رحمت دا مولا رحمت دے میں تے کم بن جاندہ میرا اللہ پاک دی حمد و سنہ ساری اطریفان اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات حبیب قبریہ جگہ دے پیر رب دے حبیب سراج منیر میرے اور تواردے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو اللہ سبحانہ وتعالی دا بہت احسان ہے جس مالک نے سانو اپنے گھر اندر آندی توفیق آتا فرمائی اللہ ساڑھی عددی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بڑھائے آج دے جامعہ مسجد محمدی شام پورٹ اہل حدیث دے اندر آج دے میرے خطبے دا عنوان ہوئے گا کہ اللہ راضی کر لو دعا کرو اللہ ساڑھے دے راضی ہو جائے حضرات مرند و بعد انسان بیاں دو منزلانے اندر لے سپیکرے تھوڑی آواز پھول دے انسان بیاں دو منزلانے مرند و بعد کیڑیاں کیڑیاں ایک جنت اور ایک جہنم دعا کرو اللہ سانو سارا نو جنت الفردوس دے داخلی ادا کرے اللہ کرو جدو بھی منگو نا جنت الفردوس دا سوال کریا کرو حضرات واپس آجو ہمیں دنیا دے اندر مثال دے طورتے رب نے آن دینا رب نے نہیں آن دینا مثال دے طورتے واپس آجو دنیا دے اندر عمل کرن دے طریقے بھی دو نے جمیں مرند و بعد منزلان دو نے امیں دنیا دے اندر عمل کرن دے طریقے بھی دو نے حضرات ایک طریقہ اخلاص والا ایک طریقہ ریاکاری اڑا اخلاص کنوں کہندے نے کہ کوئی بھی کم کریے اللہ راضی ہو جائے دل میں ساڑے کی ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے ریاکاری کی جی دے کوئی بھی میں کم کر رہاں دنیا بھی دنیا بھی دنیا بھی کہ بلے بلے کیا بات ہے جی خطیب صاحب نے بننے ٹھاپ دیتے نے خطیب صاحب دی تقریر بڑی چنگی ہے سخید دل میں چاہ جائے کہ لوگ گین کے بڑی سخاوت کر دے اے ریاکاری ہے اے کیے بھائی اے ریاکاری ہے گھن آؤ اللہ دی رضا اخلاص جڑے ہیں نا اے جڑی منزل کے جنتیں نا اون دا رائے تے ریاکاری جڑی ہے اے جہنم دا رائے بس اس سے ٹوبت دی آپ پہ انشاءاللہ حجد جمع جگل کرنی ہے میری دعا ہے میں دو کوئی بیان کرن میرے سمیت اللہ سانو سارا نوے دیو تی عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساتھے سارے ہاں تو راضی ہو جائے میرے اور دعاہ پیر و مرشد جناب محمد نبی پادہ نام آوے درود محبت دنال پڑھیا کرو پیار دنال پڑھیا کرو قلفت دنال پڑھیا کرو شوق نال پڑھیا کرو ذوق نال پڑھیا کرو میرے اور دعاہ پیر و مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ میری جماعت دے ہر خطیب دا عقیدہ ہر عالم دا عقیدہ ہر محدث دا عقیدہ ہر علام دا عقیدہ ہر خطیب دا عقیدہ میری جماعت دے ہر فرد دا عقیدہ اللہ اکبر چھوٹے ہیں دا عقیدہ بڑے ہیں دا عقیدہ اللہ کو اکبر کہ جتے میرے اللہ دا نام آوے جتے میرے رب دا نام آوے وہ تے آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ دا نام آوے صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا دراغ او جمعہ جمعہ ہی نہیں جس جمعہ دے اندر کائنات دے امام دا دے کرنا ہوئے اللہ کو اکبر گبیرہ او دعا دعا نہیں جس دے اندر کائنات دے امام دا دے کرنا ہوئے اللہ کو اکبر او نماز او نماز نہیں جس دے اندر کائنات دے سردار دا دے کرنا ہوئے او دعا او جنادہ جنادہ ہی نہیں جس جنادہ دے اندر امام اے کائنات دا دے کرنا ہوئے ساڑھا عقیدہ اے وے او کائنات دے لوگو اللہ کو اکبر گبیرہ محفل وچ آقادیم محفل وچ آقادیم او گالبات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے امنات ضروری ہے ملک کو سبحان اللہ اللہ کو اکبر گبیرہ توجہ رکھنا در آگا اور کرنا ہوئے میرے اور تو ساندھے پیر و مرشد جناب محمد سلاللہ کو علیہ وسلم میرے آقادیم سڑھا پیار در آگا اور کرنا ہوئے اللہ اللہ او منکر من جاؤ آقادی نبوت نو او منکر من جاؤ آقادی نبوت نو کیوں دن حشر دے سونے دی دن حشر دے آقادی شفات ضروری ہے میرے اور تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد سلاللہ کو علیہ وسلم تے رب دا پیغام آیا اللہ دا قرآن سونتے کلے جے ڈار لے اللہ فرمان دنے و ما امیرو اللہ لیعبد اللہ مخلصی اللہ اللہ فرمان دنے اپنیاں عبادتاں دے اندر اخلاص پیدا کر لو اپنیاں نمازاں دے اندر اخلاص پیدا کر لو اپنے سیدیاں دے اندر اخلاص پیدا کر لو اپنے رکواناں دے اندر اخلاص پیدا کر لو او کائنات دیو لوگ ادھرا توجہ کرنا اپنے صدقے خرات دے اندر اخلاص پیدا کر لو اپنیاں حجان تے زکاتاں دے اندر اخلاص پیدا کر لو اپنے جہاد دے اندر اخلاص پیدا کر لو اپنے نفلہ دے اندر اللہ دی رضاں پیدا کر لو آج دا میرا موضوع اللہ دو راضی کر لو اللہ نو راضی کر لو او کائنات دے لوگو جس بندے تے اللہ راضی ہو گیا او دی دنیا بھی بہتر او دی دنیا بھی کامیاب او دی آخرت بھی کامیابے تے بندہ جتنا مردی امیر ہووے جتنے مردی پرابٹیاں والا ہووے جتنے مردی پیسیاں والا ہووے جتنیا مردی جداتا والا ہووے اے او دے تے رب نہ را دے او دنیا بھی او دی برباد ہو گئی او دی آخرت بھی برباد ہو گئی آؤ اپنے اللہ کو رادی کیجئے اپنے اللہ نو رادی کر لئیے اللہ نے نا جتنے نبی کر لینے اس کائنات کے اندر جتنے نبی آئے ہر نبی نو اے اللہ نے سبق دے کے کر لیا اے حکم دے کے کر لیا کہ میری رضا حاصل کرے آجے اخلاص تیلویٹ رکھے آجے وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِ اِدْمَا اللہ دی رضا حاصل کرو اللہ دی رضا او کائنات دیو لوگو رَبْدَا رَبْدَا ایک نبی تے اس طرح کر کے قوم نال نرادوں کے ٹرپی آئے قوم گال نہیں سن دی اس طرح کر کے نرادوں کے چل پہنے تے آسمان والا ذرا نراد ہو گیا اللہ اللہ رب نال نراد ہو گیا اے نبی کشتی دی اندر بیع گیا تے کشتی ڈولے کان لگ بئیے کشتی بمر دی اندر پاس گئیے ملا بڑا سیانہ اے گہن لگا انج لگ دائے جی میں کوئی اپنے مالک ننراد کر کے آ رہے آئے اپنے اللہ ننراد کر کے آ رہے آئے اللہ کونے پائے گا واقعہ تُسھی سن دے رہن دیو واقعہ تُسھی سن دے رہن دیو اللہ اللہ او کائنات دیو لوگو کونے پائے گئے پرچیاں پائیاں گئیاں جنابِ یونس علیہ السلام دا نام نکل دے بیع اللہ اکبر قبیرہ اوہن ملاکہ لگا اوہ جیڑا رب ننراد کر کے آ رہے ہیں جناب اپنے مالک ننراد کر بیٹھے اوہن دریا دے وے سمندر دے وے چال مار دے وے ورنہ ساری کشتی ڈوب جائے گی اللہ اوہ اکبر قبیرہ حضرت یونس علیہ السلام ایس طرح کر کے چال مار دیتی ہے اللہ اوہ اکبر قبیرہ رب نے حکم کیتا ہے نیمچ لیے میں تھوڑا جا ادھنا نراد ہویاں انہو لکمانہ بنامی انہو لکمانہ بنامی انہو بیٹ ریسٹ دینے اپنے پیٹھ دے اندر اللہ اوہ اکبر قبیرہ اوہن مچھلی دے پیٹھ دے اندر جناب ایونس علیہ السلام چلے کہنے اللہ نو رادی کس انداز دے ناڑ کر دینے پہ لا الاغ الاغ انتہ سبحانک کبھو سبحان اللہ گوٹے چھڑ کے بیا کرو اکندہ دے آسریں نالیا کرو توڑی میر بنی مسجد دے اندر گوڑے پھڑ کے بینا بغیر مجبوری تو من ہے ایمی ٹیکاں لاکے نہیں بینا چاہیدہ ایکٹیو ہو کے محبت دے نال پیار دے نال الفت دے نال جمعیدہ خطبہ سنیا کرو میرے عورتو آٹے پیرو مرشت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ کائنات دے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا چار بندے اللہ دی عدالت دے اندر آنگے اللہ کو اکبر قبیرہ سب تو پہلا آلم دین سب تو پہلا خطیبے جنہیں ساری زندگی بات کیتے ہونگیتے ساری زندگی تقریرہ کیتیاں گھونگیاں ساری زندگی قرآن سنایا ہوئے گا ساری زندگی ساری زندگی تبلیغ دے سلسلے دے اندر گدری ہوئے گی اللہ فرما انگے ہوئے آلمان اوہ خطیبہ تو تقریرہ کردہ رہا تو علم پھیلاندہ رہا تو گفتگوہ کردہ رہا تو جلسیاں دے اندر پروگرامہ دے اندر جگہ جگہ تے جا کے اللہ دا قرآن سنایا اللہ دا دین سنایا کن نورا دی کرن دی خاطر اللہ تیرے رضا دی خاطر اللہ فرما اندنے اوہ ظالمہ بکواس کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے تیرے تلوی تے ایک گالسی کہ دنیا دے اندر بلے بلے ہو جائے میں نو چودری کیان کے خطیب بڑا چنگ آئے میں نو وڈے رے کیان خطیب بڑا چنگ آئے میں نو لوگ کی کیان خطیب بڑا چنگ آئے ایدھی سور بڑی چنگی ہے ایدھی ٹون بڑی چنگی ہے ایدھی آواز بڑی چنگی ہے اوہ تُو لوگ کا نو راضی کیتا لوگ تیرے تیرے راضی ہو گیا تُو بلے بلے چاند آچے تیرے بلے بلے ہو گئی میں رب کڑو کی لینا جاننا ہے کوک ککھ نہیں میرے کول تیرے واسطے جا میں تنو تیرے جہنم دا بالن بڑا چھڑے آئے اور لوگو ریاکاری کڑو بچ جاؤ علم کم نہیں آئے گا ریاکاری دل وچ آگئی خطابت کم نہیں آئے گی ریاکاری دل وچ آگئی اوہ سونے آوہ تیرا دن رات سفر تے اے ساریاں چیزاں زایاں تے برباد ہو جانگیاں اگر دل وچ ریاکاری آگئی دعا کر یا کر اللہ میں نو تنو اخلاص دی دولت نو اللہ مال کر دے وے آمین کیا دے ہو اللہ اللہ ایک ہور بندہ آیا ہے تے انہوں اللہ پاک بچ دینے اور ساری دندگی کی کردہ ریاں ہے اے کہنے دے اللہ میں ساری دندگی لوکاں دے اندر صدقہ کردہ ریاں ساری دندگی مال وندہ ریاں ساری دندگی سخاوتاں کردہ ریاں ساری دندگی تیری رضا دی خاطر مال وندے آئے تو مال دیتاں میں خرچ کیتا اللہ ایک ہور پر گبیر آگئی اے تر میرے والتکناں ثونے آگئی اے بڑیاں بڑیاں دمینہ تے جداتاں تے پراپٹیاں تے مربیاں والے اسی بے کے نے اللہ خرچ کرن دی توفیق ہی نہیں دین دے اور جنوں اللہ اپنے راویچ خرچ کرن دی توفیق آتا کردے ہوئے وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے وہ بڑے اببا کا مالا بندہ ہے اللہ کو اکبر کبیرہ یہ کہہ گا اللہ میں تیری رضا دی خاطر خرچ کردہ ریاں اللہ میں تیری رضا دی خاطر صدق خیرات کردہ ریاں اللہ فرمان گئے اے ظالمان بکواس کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے تیرے دل ویتے ایسی کہ لوگ کہن گے کہ بڑا وڈا سگیے بڑے پیسے خرچ کردہ ہے بڑا مال خرچ کردہ ہے اے غریب بندہ بڑا خیال کردہ ہے لوگ بلے بلے کردین اے ظالمان لوگ کا تیری بلے بلے کردی تیئے میرا بکڑو کی لین آیا ہے جاہتنو جہنم دا بلن بڑا دیتا ہے اے کائنات دیو لوگو مال کم نہیں آئے گا ریاں کاری دل ویچ آگئی آؤ سونے او تیسرا بندہ آئے آئے اوہ جہاد اللہ دے راہ دے ویچ اپنی جان دا نظرانہ پیش کردینا ایس تو بد کے میں سمجھنا نیکی کی ہو سکتی ہے ایس تو بد کے عمل کی ہو سکتا ہے آئے گا مجاہد دے اللہ کہن گے اوہ کی کر کے آئے ہیں ایک ہوئے گا اللہ میں اپنی جان دا نظرانہ تیرے راہ ویچ پیش کر کے آئے ہیں اللہ تیری دیتی ہوئی جان تیرے راہ ویچ لٹا گیایا اللہ میں شہید ہو گیایا اللہ فرمان گے کنوں راہ دی کرن دی خاطر ایک ہوئے گا اللہ تینوں راہ دی کرن دی خاطر اللہ میں چاندہ سا میرا رب راہ دی ہو جائے آسمان تو آواز آئے گی اوہے ظالمہ بدبختہ تو تے سوچیا تیرے دل ویچے سی کہ میں چاریا جہاں تے لوگ کہن گے بڑا بہادرے بڑیاں تاکتاں والائے اے بڑا دلے راہ دمی ہیں لوگاں بلے بلے کر دی تیرہ بکڑو کی لانا آئے چال میں تنو جہنم دا بالن بڑا چھڑے آئے اوہ کائنات دیو لوگو اللہ دی رضا حاصل کرو ریاقاری دی اندر کو جنی پی آ اے یار جے لوگ تیری بلے بلے کر بھی دین گے تیتنو لبنا کیے آہ اپنے اللہ نو راہ دی کریے اللہ اکبر کبیرہ منیے رب دی رضا منیے رب دی رضا سب جان دا خدا نئی کسے نو پتا کال کی ہو وناغ اوہ بھائی رب کو لو ڈریئے اچھا دمنا پہ بھائیے اچھا دمنا پہ بھائیے نئیوں پل دا ویسا نئی کسے نو پتا کال کی ہو وناغ اللہ اکبر کبیرہ ہوندہ اوہ جو رب نو بانا لکھیا کسے پاسے نہیں ہو جانا پا میں کٹا کوئی سے آنا ہو جان دی یہ خطا نئی کسے نو پتا کال کی ہو وناغ میرے اور تو سانے فیر و مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ اللہ دے پاک پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا وَمَا اُمِنُ اِلَّا لِي آُودُ اللَّهَ مُخْلِ زِيْن اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں اخلاص کیے اللہ نو رادی کر لیں اللہ اکبر کر اوہ آج ساٹیاں نمازہ دیں اندر کیوں وہ سر نہیں کیونکہ ساٹیاں نمازہ دیں اندر ریاکاری آگئی ہے ساٹے سٹ دیں سانوں فیدہ کیوں نہیں دیں دیں کیونکہ ساٹے سیدیاں دیں اندر ریاکاری ہے اللہ دی رضا ہوں دی تو زمین دے اوہ تے سر سٹ دیں دا آسمان تو آباد ہوں دی اوہ میرے پندے تو میرا پڑایا ہویا سر میرے اکے سٹ دیتا ہے میں تیرے سر نو خالی موڑا تیرا بنو شرمہ آگئی آنے لیکن سونے آن ساٹے سیدیاں دیں بھی چون اے چیدہ ختم ہو گئیاں تے کیوں ہو گئیاں کیونکہ ساٹے دل دیں اندر اللہ دی رضا ختم ہو گئی ہے ساٹے سدکے تے خیراتا دیں اندر اللہ دی رضا کوئی نہیں ساٹے رکومہ تے سیدیاں دیں اندر اللہ دی رضا کوئی نہیں اوہ سونے آن نیکی چھوٹی جی بھی ہووے اللہ دی رضا ہووے تو اللہ فیدہ بڑا ہوں دائی تے نیکیاں دے پہاڑ و من تے ریاکاری ایک رکھتی دے برا برا گئی تے برباد ہو جائیں گا اللہ کو اکبر سنھا حدیث میرے مصطفیٰ دی آقا علیہ السلام نے فرمایا من کالا لا الہ الا اللہ مخلصہ جس بند نے اللہ دی رضا دی خاطر ایک باری کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اللہ کو اکبر کبیرہ میں محمد اس بند دی سفارش کرانگا میرا اللہ میری اس فارش مند کے اس بندے نو جنت داخلے عطا کر دین گئی اللہ کو اکبر کبیرہ اے تھے ہی باسنے آئے کوہر حدیث تے گوھر کر درہ جو میں دا ٹیم تھوڑا ہوں دا جلدی بھی وفائیاں کر جاندائے اللہ کو اکبر کبیرہ میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بند دا دل کی تا ما اللہ دی راوچ خرج کرانگا اللہ دی راوچ خرج کرانگا وہ دے دل وچ خیال آیا اللہ کو اکبر کبیرہ اے تھے سوچی پہ گیا اوہ میں دنیں خرج کرانگا دنیا بیخ دیئے میں دنیا نو نہیں وخانا میں چودریانو نہیں وخانا میں لوگ کانو نہیں وخانا میں دے اللہ دی راوچ کرنائے اللہ دی رضا دی خاطر خرج کرنائے اللہ کو اکبر کبیرہ اے نے سوچیا مراتیاں تریکیاں دے اندر راتہ انتخاب گیتا ہے اللہ دے راویچ خرج کرانگا رات دیاں طریقیاں دے اندر نکلے آئے اہتر میرے والتکنا درہ گور کرنا اہتر رات دیاں طریقیاں مال ہاتھ ویچ پیسے ہاتھ ویچ نے جو بھی خرج کرنا چاند ہے ہاتھ ویچ رات دیاں طریقیاں ادھی رات کی ادھی رات پیچھے اللہ اکبر قبیرہ رستے دے اندر ایک بندے در ملاقات ہو گئی ہیں ایک بندے در ملاقات ہو گئی ہیں تے اپنا مال جڑھے ادھے ہاتھ ویچ دیتا تے واپس دوڑ گیا ہے جنہوں دے کے جا رہے ہیں انہوں بھی پتا کوئی نہیں مال دین والا کونے اللہ اکبر قبیرہ صبح ہوئی پتا لگیا اوہ جڑا مال دین والا بندہ جنہوں میں مال دے کے آیاں اوہ تے بندہ چور تھی اوہ تے چوری کرن جا رہے ہسی میرا تے مال زائف ہو گیا میرا تے مالی برباد ہو گیا اوہ نے سوچیا میں دوسری رات خرج کرانگا اللہ دے رہا ویچ دوسری رات نکلے اپنا مال لے کے دوسری رات خرج کرنا جاندہ ہے رستے دے اندر ایک عورت لن ملاقات ہو گئی ایک بی پی لن ملاقات ہو گئی اس بی پی نو مال دیتا تے واپس دوڑ گیا ہے صبح ہوئی پتا چلیا رات جس عورت نو مال دیتا ہے اوہ تے بی پی زانیاں عورتیں اوہ تے بدکارہ عورتیں اوہ تے زنا کر نوازتے جا رہی ہے اللہ کو اکبر کبھی میرا مال تے تباہ ہو گیا میرا مال تے برباد ہو گیا اوہ کائنات دے لوگوں توجہ رکھنا دھرا تیسری رات پھر نکلے میں اپنے اللہ نو را دی کریا مانگ اپنے رب نو را دی کریا مانگ اوہ کائنات دے لوگوں ایک ایسے لوگ نے جڑے دن بھی اللہ نو را دی کر دینے رات بھی اللہ نو را دی کر دینے اسی کیسے مجرم اللہ کو اکبر کبھی را اسی کہنے ہاں برادری نراد نہ ہووے رابر نراد ہم دیتے ہو جائے برادری تی رشتے دار نراد نہ غومن اللہ رسول نراد ہم دیتے ہو جائے کوئی پرواہ کوئی نہیں اوہ سونے ہوں اسی اپنے رب دی قدر نہ کیتی جی میں قدر کرنے چاہی دی سی اللہ کو اکبر قبیرہ راتیاں طریقیاں نے ایک بندران ملاقات ہو گئی ہے ایک بندہ سامنے آیا ہے انہوں مال دیتے ہیں تے واپس دوڑ گینے تے واپس دوڑ گینے تے زبو ہوئی پتا چلے آگ اور آج جنہوں میں مال دیتے ہیں اوہ تے بندہ کنجوس انسانے اوہ تے بخیل انسانے ان روہوں لگ پیا پہلے تے رہا تا مال چور دے ہتھی آیا ہے دوسری رہا تا مال زانیہ دے ہتھی آیا ہے تیسری رہا تا مال کنجوس دے ہتھی آیا ہے میرا تے مال برباد ہو گیا میرا تے مال تباہ ہو گیا اللہ کو اتبر قبیرہ روہی جاندہ ہے اوہ شام کوٹیا اے بندہ خرج کرن والا روہی جاندہ ہے اوہ اے دے آنسو صاف کرنواز تے وقت دا ودیر نہیں آیا اے دے آنسو صاف کرنواز تے کوئی بادشاہ نہیں آیا اے دے آنسو صاف کرنواز تے اوہ کائنات دے ہو لوگو اے دے آنسو صاف کرنواز تے رب نے فرستے نگلے آئے آسمان تو فرستہ آیا ہے تے آن کے دے آنسو ساف کیتی جاندہ ہے روئی جاندہ ہے تے دے آنسو ساف ہو رہنے راب دا فرشتہ پوچ دے روندہ کیوں ہے اے کہن لگا میں تین راتا مال خرج کیتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے رستے دے اندر تین راتا مال خرج کیتا ہے میرا تے مال برباد ہو گیا میرا تے مال تباہ ہو گیا ہائے 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 اے آج کشمیر دی اندر مسلمان روندے نظر آوندے نے ظلم و ستم تا نشانہ بن گئے کیوں کیوں انہ دے آنسوان دا مولنی پیریا کیونکہ اللہ نراد ہو گئے آئے اوہ کائنات دے لوگو اللہ نراد ہو گئے آئے آؤ ملکے اپنے اللہ نو رادی کریے آؤ ملکے اپنے مالک نو رادی کریے اللہ ہو اکبر قبیرہ اللہ رادی ہو گئے آتے دنیا میں بہتر آخرت بھی بہتر در میرے والتوچھو کرنا دراغ گوھر کرنا اللہ ہو اکبر قبیرہ فرشتہ دے آنسو صاف کی تھی جند ہے اے روئی جند ہے تے فرشتہ کہنے لگا پریشان ہوں دیا لوڑا کوئی نہیں پریشان نہ ہو بے قرار نہ ہو اپنے آنسو صاف کر لے تو جڑا مال خرج کی تے اللہ دی رضا دی خاطر تیرے رب نے تیرا تنہ راتاں دا مال زائع نہیں ہو کیتا ان کیا مال تے چور لے گئے مال تے زانیاں لے گئی مال تے کنجوس لے گئے مال تے زائع ہو گیا تھا ہری طور پہ انہیں کہا نہیں نہیں تیرا مال برباد نہیں ہویا انہیں کہا اوگ میں اللہ اللہ انہیں رب نے جڑا فرشتہ کر لے گئے ادا پیغام سنی دراغ ادھے پیغام نوڑ کر رہی فرشتہ کہند ہے تو نکلے آدھی رات اگے آدھی رات پیچھے تیرے دل میں خیال آیا میں اللہ راضی کر آیا مال تے چور دے دل میں خیال آیا میں کسے دا چگا لوٹ لے آیا دنیا سو گئی ہے دنیا سو گئی ہے میں کسے دی ٹگی بچھی چورا لے آیا میں کسے دوں روڑتے کھلا ہر کے لوٹ لے آیا چور دے دل میں خیال آیا میں چوری کر لے آیا تیرے دل میں خیال آیا میں اللہ راضی کر آیا ہائے ہائے ادھے رات ساری دنیا سو گئی ہے میں اللہ راضی کر آیا اللہ اکبر کبیرہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا آپ تی رات کو خیال آیا ماں راأو جاگ دا اوہ دو راب رادی ہے کوئی بندہ میرے کرو شفاغہ مانگن والا ہے کوئی بندہ میرے کرو رودیاں مانگن والا ہے کوئی بندہ میرے کرو اللہ دا مانگن والا اوی اولاد دا دین implemented شامکوٹیا بول کے جواب دیں اولاد دین дополнungen کا ٹگا مال تین والا کونے اللہ 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 میں جینا لفظ بول دا جا مانگا تیری زبان دے وچھو نا الفاظ نکلے گا اللہ 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 تے جدو سب کچھ اللہ کر دائیں پھر رب نو کیوں نے راد کیتی بیٹھائیں پھر دنیا نو کیوں رادی کرنا اپنے آلک نو رادی کر لیں اللہ کو اکبر گبیرہ فرشتہ کیا لگا چور نکلیا چوری کرن تو نکلیا رب نو رادی کرن دی خاطر اے جر میرے والتکنا درا فرشتہ کیا لگا تیرا اخلاس والا مال تیرا اللہ دی رضا والا مال چور دے ہاتھ وچھایا او دے دل وچھ خیال آیا اے اسمال دی خاطر میں چوریاں گر دا پھر ناغ اے اسمال دی خاطر میں لوکاں دے چکے لڑ دا پھر ناغ اے اسمال دی خاطر میں لوکاں دیا دکانہ تے پر اپنیاں لڑ دا پھر ناغ اے نا پیسے آن دی خاطر میرے خالق نو میرے رزق دیاں کتنیاں فکرانے او میں نو عدی رات رزق دیتی جاندہ ہے آئی تو بعد چوری تو توبہ آئی تو بعد چوری تو تو رزق دا مالک کون ہے کہ مال واسنے چوری کرنے ہیں نا اور رزق دا مال واسنے چوری کرنے ہیں سود خوری کانے واسنے رزق دا مالک اللہ ہے امان کوئی نہیں ساڑھا امان کوئی نہیں اے ویغ ایک نبی راب دا خلیلے اللہ اللہ اے سرا گھر کے قید سالیاں آگیاں نے قید سالیاں آگیاں نے تے وقت حکمران دے کل گینے وقت بادشاہ دے کل گینے کہن لگے اوئے وقت حکمران قید سالیاں نے ساڑھے بچے قید سالیاں دی مجھا تو بھوکھنڑ مر دینے پہ کوئی تانے دے میں تیرے کلد غلہ لینہ آگیاں میں تیرے کلد دانے لینہ آگیاں اللہ اے اکبر قبیرہ وقت حکمران کی آندہ ہے آندہ ہے اوئے ابراہیماں میں نو رب من لے دانے دے دے ناگ میں نو حاجت روا من لے تنو دانے دے دے ناگ غلہ دے دے ناگ تے پتا جنہ شام کوٹیاں جڑا رب دا یار ہندہ ہے اوہ مارتے سکتے ہیں رب من لے بے وفائیاں کر سکتا نہیں کر سکتا لیکن اسی تے بے وفا ہوئے پہ آناگ اسی تے پیر پیر تے رب من لے بے وفائیاں کرنے آگ رب ناگ ایک جگہ تے ہمیں گلا جا کر دنے انسان دنے گلا جا کر دنے کیڑا گلائے سن قرآن اللہ فرما دنے یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان غرق بی رب گل کرین اللہ زی خلق کا فسوا کا فعدہ لگ اللہ زی خلق کا فسوا کا فعدہ لگ اوہ بند یا اوہ کیڑی ایسی چیدے جننے تنوں بے وفا بنا دیتا ہے اوہ کیڑی ایسی چیدے جڑی میرے ناڑو بھی سوڑی ہے اوہ دنال دل لگا بیٹھائیں اللہ کو اکبر کبھی راجر میرے والتک ندرہ گور کرنا رب دا خلیل کی آندے نے آندے نے بے وفائیاں رب ناڑ نہیں ہو سکتیاں مالک ناڑ میں بے وفائیاں نہیں کر سکتا پکھا مرزق ناڑ رب ناڑ بے وفائیاں نہیں کر سکتا ایس طرح کر کے باپسی آ رہنے ریت دیاں بوریاں پھر لئیاں مٹی دیاں بوریاں پھر لئیاں کاروالے کی تے میوسی نہ ہو جانے اللہ کو اکبر دوپیر دوپیر دا وقت اوہ شام کو ٹیا دوپیر دوپیر دا وقت ایس طرح کر کے خلیل اللہ نے دو مٹی دیاں بوریاں لے آکے کار دی حویلی دی اندر سوٹیاں نے تیرے میری اممہ نو کہن لگے کہن لگے میں سون لگا سفر دی تھکاوٹ بڑیئے اللہ کو آپ سونگے نے اممہ نے ایس طرح کر کے بوری کھو لیئے بوری دا مو کھو لیئے تیرے وچھو تازہ دانے نکلے نے اللہ کو اکبر کبیرہ رب رادی کر لے مٹی دانے بن جانگے رب رادی کر لے مٹی سونا بن جائے گی مٹی دانے بن جانگے اللہ کو اکبر کبیرہ آج ساڑہ سونا مٹی کیوں بڑ گیای کیوں کسی رب نراد کر لے اللہ کو اکبر کبھیرہ اسے ساڑے کارو پار کیوں نہیں چل دے ساڑہ رب نرادے ساڑھی رو دی وچھ برکت کیوں نہیں ساڑھہ رب نرادے اسے دنے وی رو نے آ رات وی رو نے آ دنیا دے سامنے رو نے کدھی اللہ دے سامنے رویا کر اللہ ہو اکبر گویرہ توجہ کرنا درہ گھور کرنا ایس طرح کر کے اممہ نے دانے کڈے نے تیارٹا بنایا ہے جلدی جلدی آٹا پی کے روٹیاں بگائیاں نے راب دے خلیل نے اٹھایا ہے راب دے نبی آپ ہو کر لگی ہو یقی روٹی کا لو اللہ دے خلیل بیداروں کے کہہ لگے روٹیاں کی توائیاں نے روٹیاں کی توائیاں نے اللہ ہو اکبر گویرہ اممہ فرما دیا نے آپ دے دانے لے کے آئے جے ان پوچھ دے ہو روٹیاں کی توائیاں نے اللہ راب دے خلیل سمجھ گیا ہے اللہ دی مدد شامل حال ہو گئی ہے راب دی مدد آگئی ہے اللہ ہو اکبر گویرہ اممہ نے میرے والد تکنا درہ چور کے اندھے ایس مال دی خاطر میں چوریاں کر دا پھر نہ آئی تو بعد چوری تو توبہ زانیاں دے ہاتھ میں چمال آیا بے راب دا پیغام آیا ہے راب دا فرستہ لے کے آیا ہے اخلاص والد کو لایا ہے اللہ راب دا پیغام ڈریکٹ آ رہے آئے اللہ ہو اکبر گویرہ اے اللہ دیا بندیا تو راتیاں طریقیاں دے اندر نکلے دنیا سو گئی ہے زانیاں نکلی راتیاں طریقیاں دے اندر دنیا سو گئی ہے میں سنا کرے آمان تو سوچیا میں اللہ راتی کرے آمان اللہ ہو اکبر گویرہ تیرا عوضہ آپس دے اندر ٹکرا ہویا تیرا اخلاص والا مال ایک زانیاں دے ہاتھ میں چایائے رابطہ فرشتہ گیندائے زانیاں سوچی پہ گئی اے نا پیسیاں دی خاطر میں بدکاری کر دی پھرنی آو اے نا پیسیاں دی خاطر میں زنا کر دی پھرنی آو اے نا پیسیاں دی خاطر میں اپنا جسم بیج دی پھرنی آو اللہ اکبر قبیرہ تے میرے خالق نو کتنیا فکرن ہے میرے مالک نو کتنیا فکرن ہے اوہ میں نوہ دی رات رزق دیتی جاندہ ہے اوہ میں نوہ دی رات پیسے دیتی جاندہ ہے اوہ دی رات میرا خالق میں نوہ رزق آتا کیتی جاندہ ہائی تو باز زنا تو توبہ اللہ اکبر قبیرہ فرشتہ کندہ تیسری رات تو نکلیا کہ میں رب رادی کریاں وہاں ایدر کنجوس آیا ہے تیرے سامنے آیا ہے تیرہ اخلاص والا مال او دے ہاتھ وے چایا او سوچی بے گیا اے نا پیسے آنے آیا ہے اے جڑے پیسے نے میں قدی رب دے راویچ ایک تیڑی خرچ نہیں کیتا میں اللہ دے راویچ قدی ایک رپیانی خرچ کیتا میرے مالک نو کتنیا میرے رزق دیاں فکرانے میں او دے راویچ دیندہ نہیں اوہ میں نوہ دی رات دیتی جاندہ ہے اوہ میں نوہ دی رات دیتی جاندہ ہے انہ کی آیت وعد کنجوسی تو توبہ اوہ شام کوٹیاں پھر قرآن ساتھ چند ہے نا وَمَا اُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ اللہ اندھے نے اخلاص پیدا کر وہ ایک بند دے دے ایک عمل دی وجہ کر کے اللہ دی رضا دی خاطر کیتا ہے مالک نو رضا دی خاطر کیتا ہے انہیں رب رضا دی کیتا ہے انہیں ایک عمل دی وجہ کر کے اللہ پاک نے تنہ گنے گاران اللہ نے نیکو کار بنا چڑھے آئے آؤ اللہ نو راضی کریے اپنے مالک نو راضی کریے اللہ کو اکبر قبیرہ حضرت مولانا عبدالغفار علمدنی حافظہ اللہ تعالی اکارے جامیہ محمدیہ دے جڑے شیخ الادیس نے بخاری پڑھانوالے وہ فرمایا کر دے نے اللہ کو اکبر قبیرہ اسی مدینہ یونیورسٹی دے اندر تلیم آسل کر دے سانگ اسی پڑھ دے پہیاں تے پڑھائی دے دوران ایک خطبے دے اندر ایک عالم دین نے ممبر دے اُتے ایک حدیث بیان کی دیئے اوہ حدیث کے ڑیئے من بنا لِللہ کی مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ دی قسم اوہ کاش کے تنوے دے ترجمہ دا پتا ہوئے کاش کے تنوے دے مفہوم دا پتا ہوئے کاش کے تنو پتا ہوئے رب نبی کی آگر آئے تُو لہ لہا جائیں تُو مسکر آ جائیں تُو اپنی جان تے نظرانے پیش کر لے میں ہائے میری تیری بدبختی کسا نو پتا ہی کوئی نہیں حدیث دے مفہوم دا پتا کوئی نہیں کنجریاں تے گانے سارے یاد نے ساریاں فلمہ دے نام یاد نے نئی یاد تے ایک حدیث یاد کوئی نہیں ایک حدیث دا ترجمہ یاد کوئی نہیں چٹیاں داڑیاں ہو گئیاں عمرہ گدر گئیاں اللہ جل سے کروان دیاں تے پروگرام کروان دیاں عمرہ گدر گئیاں جمعہ سن دیاں در سن دیاں لیکن اپنے آدھ دے اندر یہ نمی تبدیلی نہ آسکی اے پرسوں میں ایک ویڈیو بیک رہیاں ایک نوجوان ہے اے در میرے والتکی بڑا دکھڑا بیان کر رہیاں میں تیرے سامنے ایک نوجوان ہے فیس بک دے ہوتے اے ڈی اے ڈی داڑی ہے بڑا سونا نوجوان ہے اے پانچ نبیاں دے نام دس دے آوندے نے پانچ نبیاں دے نام دس پانچ نبیاں دے نام آوندے نے ہائے ہائے چوپ گھر گیا ایک داوی نام نہیں دس گیا اے نے مسلمان او کائنات دیو لوگو اپنی اپنی عزت نو پرخو اپنی عزت نو پہ جانو اپنی شخصیت نو پہ جانو رب نے تو انو کتنا آلہ بڑایا تے ٹورے کڑے پھر دے دے روک کدر ٹورے پھر دے ہو اللہ کو اکبر قبیرہ حضرت مولانا عبدالغفار علمدری آفیدہ اللہ فرمانتے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے ممبر دے ہوتے مسجد نفی دے ممبر دے ہوتے ایک عالم دین نے اے حدیث بیان کی تی ہے مم بنا لِللہی مسجدن بن اللہ لہو بیتن فیل جنہ جڑا بندہ اللہ دا گھر بڑاوے دنیا دے اندر آودیاں کوٹیاں بنائی جانای جنہ اوہ دے پنگلے بڑای جانای جنہ اوہ چے لام دوا کیا یونا ہیں تے اندر ایک بندہ واسدائے انہیں پتنی کنے کروڑ لا دی تینے اپنی کوٹی بڑا دے کہاں اulan دے کہ اولاد کوئی نہیں میاں بیوی بار وسدینے بے بار بیک بار بیکے کوٹھی تے محال تیار کیتی جان دے نے اس کوٹھی تے دروازے بھی باروں آ رہے نے اوہ دے گیٹ بھی باروں آ رہے نے اوہ دیاں کھڑکیاں بھی باروں آ رہی آنے اوہ دا مٹیریل باروں آ رہے آئے اللہ اللہ بہت بڑا محال تیار ہو گئے ہے بہت بڑی کوٹھی تیار ہو گئی ہے تے یونان ائرپورٹ تے پہنچے رہے کہ اپنی کوٹھی دے اندر زندگی بسر کرنے آگ اپنے محال دے اندر کی زندگی بسر کرنے آگ یونان دے ائرپورٹ دے پہنچے نے ایکسیڈنٹ ہویا تے دوں میں مر گئے نے کوٹیاں ایتے رہ گئی آگ بنگلے ایتے رہ گئے اوہ بندیا تو اوہ بندیا جہانیوں تے کرینا گمانی ہوئے صدہ نیوں رہنا ہے تے کسے انسانی ہوئے اوہ بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا جیدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا اوہ کئی راجے تے کئی رانے چھڑیم جانگے نے جہانے ہوئے صدہ نیوں رہنا ہے تے کسے انسانے ہوئے اوہ انہاں بندیاں دا کی فتوائے انہاں بندیاں تے کادہ اتمادے جنہاں ویچ رہنا ہی کوئی نئی اوہ جنہاں ویچ رہنا کوئی نئی اللہ دی قسمیں اے بنگلے بڑھالا ہے کوٹھیاں بڑھالا ہے سکی اولاد تیری ساماں والی دور ٹوٹن دے دے رے بنگلے ویچو چک کے کبر دے اندر سوٹ کے آوڑنگے اوہ تنو بنگلے دے ویچو چک کے اوہ ٹویاں دے اندر سوٹ کے آوڑنگے کادہ مانے اے نا کوٹھیاں دے کادہ مانے اے نا بنگلے آتے سوڑے آنگ آہ دنیا تے رہ کے اللہ کوڑ جنت دے گھر حاصل کریے اللہ نورادی کر کے جنت دیاں کوٹھیاں بڑھالا ہے مم بنا للاہی مسجیدن بن اللہ حلاہو بیتن فل جنہ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے گرامی میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے دنیا تے رہ کے اللہ دا گھر بنایا دنیا تے رہ کے مسجدنو عباد گیتا دنیا تے رہ کے مسجدنو عباد گیتا دنیا تے رہ کے مسجدنو دل لگا لیا دنیا تے رہ کے مسجدنو پیار پا لیا دنیا تے رہ کے مسجدنو علفت کر لئی دنیا تے رہ کے مسجدنو حریص بن گیا دنیا تے رہ کے مسجدنو لگا لگیا ہویا ہے دنیا تے رہ کے اللہ دا گھر بنایا ہے میرے آقا فرماندے نے کل کیامت داتن ہوئے گا اللہ پاک انہوں جنت محل عطا کر دینگے جنت محل عطا کر دینگے قیامت والے دین جب آبندہ دنیا تھی اللہ دا گھر بناوے اللہ پاک او دا گھر جنت اندر تیار کر دین دینے انہوں شام کوٹیوں تجھے کبھو گے مولوی جی اسی سارے بندے کی میں بنا سکنے ہیں اسی تھی کوئی تیاری کرنے والا کوئی مزدوری کرنے والا کوئی پانچ سو کماندہ اے کوئی آٹھ سو کماندہ تھی کوئی ہزار کماندہ اے سارے کی میں بنا سکنے ہیں اور سونے ہیں میرے پاک پیغمبر دی زبان تھی درہ گھورتے کرنا اوے تو اللہ دی رضا دلوچ لیا تھی سئی بیک میرا مالک بہنے بہنے نالی میرا اللہ تے بہنے بڑا بڑا کے تنو جنت محل دیتی جاندہ اے میرے آقا فرمانتے نے جننے کونج دی آلنے جی ڈاکار بڑایا اللہ دا مسجد بڑھائی کوند دے آلنے جی ڈی اللہ کو کوند سمجھ دیو نا اب بابیاں کے یہاں کونجا ویکھیانے نوجواناں نے بتا میں بھی نصیبے کی میں پیشل دنہ دے اندر نا ایدر چانگتوں کے پروگرام تے گیا جتھے دو دریاء مل دیں دریائے جیلم اور دریائے چناب جتھے مل دیں کٹھے ہوں دن نا انہ دو دریامہ دے درمیان دن دن دنر ایک آبادی ہے سنگے آباد اوٹھے میں گیا میں یہ ہوئی واقعہ بیان کیتا تو میں کیا کہے کونجا ویکھیان جے کہہے لگے مولوی جی صبح وٹھ کے تو انہوں کونجانا شکار کرو ہمانگے میں اوٹھے ویکھیان کونجان اللہ اللہ میرے آقا فرمان دنے جڑا بندہ کونج دے آل جڑا اللہ دا گھر بناوے اللہ پاک انہوں بھی جنتہ محال عطا کر دینگے اور سونے آن مسجدنن پیار تے گھر مسجدنن محبت تے گھر اللہ کو اکبر کبیرہ اللہ را دی کرن دی خاتر حدیث بیان ہو گئیے مسجدنبویے تے ممبر مصطفیہے تے آمنا دے لال دی حدیث بیان ہو گئیے نکر دے وچوں ایک عربی اٹھے آئے تے کہہ لگا میں کل لئی مسید بناوانگا میں کل لئی اللہ دا کار بناوانگا کل لئی مسجد بناوانگا اللہ کو اکبر کبیرہ ایس طرح کر کے جگہ خرید لئیے مٹیریل آ رہے آئے مزدور آ گئے مستری آ گئے اللہ دا گھر بڑھنا شروع ہو گئے عربی کہہ لگا اوئی مستریوں تے مزدورو اے تے کسے دا ٹکا نہیں ہو لگنا جائی دا اے تے کسے دوسرے بند دا پیسا نہیں لگنا جائی دا میں کل لئی مسید بناوانگا اللہ نو را دی کرن دی خاتر میں اللہ دے کورو جنت محل حاصل کرنا ہے میں کل لئی مسید بناوانگا نہیں ہے اپنی اپنی حصرتوں دیئے نا کئی مسید نا عباد کر دینے کئی مسید نے پکھے لال ان دینے لان دینے کے نہیں اپنی اپنے مقدر دی کر لے قسمت دی کر لے اوہ بندہ سی نا اوہ آوے مسیدوں پکھے لال ہوئے لا کے لیا جاوے تے جڑا مسجدہ صدر سی نا اوہ بڑا نرم دل انسان سی بڑا پیارا سی بڑی محبت ہے بڑی علفت ہے اللہ دے کار دن اوہ پکھے لا کے لیا جاوے مسجدہ صدر پکھے نوے لادے وے دعا کرو اللہ سانو بھی لان دی توفیق دے وے اچھی آمین کہہ دے اوڑی اوڑی بول دے اوہ اوہ اللہ دے کار دے پکھے ہیں اوہ لا لگے صدر لوا دے وے جماعت کین لگی صدر صاحب نو کین لگی بھی تُسی آئے دن پکھے نوے لوا رہا جا لا کے جا کے جا رہا ہے لا کے لے کے جا رہا ہے اے پیسے کی تے اور لاؤ دیو تے مسجدہ صدر کین لگا تو انو نہیں پتا اوہ گندہ کم کار دیا چوری کار دیا نہیں شرماندہ میں انو نیکی کار دیا تُسی کہن دیو ابھی میں نیکی تو کر دو بات آجا ماں اللہ اللہ اے در وے کھے آجئے تھوڑے بندہ اللہ دے قریب آوے رب دے قریب آوے تے اللہ بندے دا ملک میں پادندے نہیں انہوں کیا گویر لاؤ چور پکڑو چور کی میں پکڑے آ جائے گا پکڑے لانوالا چور کی میں پکڑے آ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اے سترہ کر کے چور بھی بڑا تھیان آئے ہیں پانچ سات دنہ دے بات آیا ہے سرگی دا وقت ہے سہری بیڑے دا وقت ہے آیا ہے تے مکہ مسجد پکڑے لانوالا گیا ہے اللہ اے جائے ارادہ کر دا ہے پیاغ تے مسجد دی انتظامیاں دے دو چار بندے اندر آگئے اللہ اے جائے اے مسجد دی انتظامیاں آگئے تے میں نو پکڑ لانگے انہیں وضو کوئی نہیں کیتا انہیں جلد جلدی نماز نہیں دیتی اللہ اکبر وضو نہیں کیتا اجے کوئی بھی نہیں کیتا نماز نہیں دیتی تے جماعت کیانے لگے جماعت ساتھی کیانے لگے اللہ اے ایک کہندہ ہے اے ہوئی چور دو جا گندہ اور کمڑے آگندیاں گلنا کرنا ہے اے تے تحجد پڑن والا ہے کدھی تحجد پڑن والے بھی پکھے چوری کر دنے نہیں نہیں اے تے دیرہ آتا ہے اللہ اے رادی کر نماز تے بغیر وضو تو گھڑائے تے انہیں دیاں گلناں سنی جاندھ آئے جماعت والے کہنے لگے چور نہیں ہو سکتا چلے گا اپنے اپنے گھران دے اندر چلے گا اے چور کام بھی بھر آیا تے کانے بھی چوان سو جاری ہو گئے کہنے لگا اوہ میں وضو تو بغیر تیرے سامنے ہاتھ بننے نے تُو میں نو انہیں گڑو بچا لیا جے میں وضو کر کے تیرے گھر سیدے ڈکا تو تُو میرے دیکھنے رادی ہو جائے گا اللہ اللہ توجہ رکھنا درہ گھور کرنا اللہ دا گھر بند ہے پیار اے نے کیا کسے دا پیسہ نہیں ہو لگنا چاہیدہ کسے دا ٹکا نہیں ہو لگنا چاہیدہ ایک اممہ آئیے ایک بڑی عورتے دائی فلمر عورتے ہاتھ وچے ٹٹا جا بیل چاہ پکڑیاں ہویا ہے کہہ لکی وے پترو اللہ دا گھر بنا دے جے پیار اللہ دا گھر تیار کر دے جے پیار میرے کڑ پیسے کوئی نہیں میرے کڑ دنیا دا مال کوئی نہیں اے میرے کڑ ٹٹا جا بیل چاہے وے پترو آبیل چاہ استعمال کر دے رہا اللہ دے گھر دے اندر مزدور نے پکڑ لیا ہے بیل چاہ اے سترا کر کے اللہ دا گھر بند ہے بیا استعمال ہوں دا بیل چاہ اے شام کوٹیاں میری پوری تقریر دا نچوڑ میری پوری تقریر دا لبے لباب پوری تقریر دیو تے گھر نہیں کیتا تے کوئی گل نہیں اے نا جملیاں تے گھر کریں اللہ ہو اکبر قبیرہ اے سترا کر کے امہ بیل چاہ دے کے ٹر گئی ہے رب دا گھر مکمل تیار ہو گئی ہے اللہ دا گھر پورا بند ہے بیا اللہ ہو اک آزانہ شروع ہو گئی ہے جماعتہ شروع ہو گئی ہے جماعتہ شروع ہو گئی ہے عربی ستا پہ اپنے گھر دے اندر اللہ ہو اکبر قبیرہ عربی ستا پہ اپنے گھر دے اندر خواب دے اندر اے جنت دے اندر ٹر گئی ہے جنت محالدیاں سہرہ پہ کر دائے اللہ ہو اکبر قبیرہ جنت محالدیاں سہرہ پہ کر دائے اے در توجہ کرنا در اگور کرنا اللہ اللہ سارے محالدی سہر کر کے سارے محالدی سہر کر کے باہر نکلے آئے جمعہ دے محل دی سیر کیتی ہے او میں دا محل بار تک دا پیا بار ویخ دا پیا او میں دا محل اللہ اللہ دوڑ کے او دے اندر داخل ہون لگا حریس انسان نا اللہ ایک کوٹی بن جائے دوجی کوٹی بھی تیار ہو جائے ایک قلعہ خریدی ہے دوجی پیڑی بھی خرید لما ایک دکان لیلے یہ دو چار دکانہ اور بھی خرید لما دنیا دے مال دا حریس انسان اللہ اکبر قبیرہ ایس طرح کر کے اس محل دے اندر داخل ہون لگ گئے یہ تھے جاگ آگئے اکھ کو لگئے اللہ اللہ یہ دے اندر داخل نہیں ہو سکیا مدینہ دے علماء دے پڑ گئے کہنے لگا خواب آیا ہے تبیر دسو یہ دی تبیر کیے اللہ اللہ علماء کہنے لگے تیرے خواب دی تبیر سے میں میرے آقا دا فرمان گرامی من بنا للہ کی مسجدن بن اللہ خلاغو بیتن فی الجنہ جڑا دنیا تے اللہ دا گھر بڑاوے اللہ وہ دا گھر جنت دے اندر تیار کر دیں دینے اور تو دنیا تے اللہ دا گھر بڑایا ہے میرے مالک نے تینو دنیا تے خواب جندر وقا چھڑے آئے اللہ نے تیرا گھر جنت دے اندر تیار کر دیتا ہے ان عربی نے جڑا جواب دیتا ہے کہنے دا ہے علماء کہنے لگا تاچھتی باتیں نہیں پریشانی دی گلے اے وے کہ میں جمیں دے محل دی سہر کیتی ہے محل بنیا پہ آئے اللہ کو اکبر قبیرہ علماء کہنے لگے لگ دے پھر اللہ دے گھر بڑا دے اندر کسے ہوردہ بھی حصہ پہ گے آئے اس مسجد بڑا دے اندر کسے ہوردہ بھی اور تسی بھی پاؤ گے کہ ہمیں سکے ہی واہ دے نہیں اللہ اللہ یہ پتہ لگے جنت دے نبی کنہ کوئی حصہ پہندے اللہ اللہ توجہ کرنا درہ گا اور کرنا اے در میرے والتا کلے درہ علماء کہنے لگے اس مسجد دے اندر کسے ہوردہ بھی حصہ پہ گے آئے اے کسے مسجد بڑھ دی پیئے مدینے دے اندر اللہ تینوں بھی مدینے لے جائے اللہ میں نوی مدینے لے جائے اللہ اکبر قبیرہ مدینے کے مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں کہو سبحان اللہ جنا جنا مدینے جانائے نہ گون کے کیا دےو سبحان اللہ مدینے کے مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں پھولوں کے پھولوں کے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں وہاں کے خار اچھے ہیں قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدینے زمانے کے توجہو زمانے کے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں گار اچھے ہیں وہ دونوں گار اچھے ہیں میرے آقا میرے آقا میرے آقا کہ سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں میرے اور تو سندھے پیر و مرشد جناب محمد اچھے ہیں گون کے پڑھونا درود صل اللہ اور تو اڈے موو چو کنہ سونا لگ دے درود درہ پڑھو گا صل اللہ علیہ و صل اللہ میرے نبی دے شہر دے اندر مسجد بن گئیے اللہ اللہ علماء کہن لکے اس مسجد بن دے اندر کے دہور دا بھی حصہ پہ گیا ہے اللہ اللہ انہیں مستریہ نو بلایا ارپی نے مزدورہ نو بلایا او میتا نو ڈکیا سی کسے دا حصہ نا پکڑیا جے کسے دا ٹکا نا پکڑیا جے کسے دا پیسے نا پکڑیا جے تُسی کی تے اور دا حصہ کیوں پوا دتا ہے ایت مستری تے مزدور کی اندھنے اندھنے قسم لیلو قرآن لیلو اسی کسے دا حصہ نیو پکڑیا اسی کسے دا ٹکا پہ پیسہ تے روپیہ نیو پکڑیا اللہ ہو اکبر قبیرہ ایک مزدور سوچ دیا سوچ دیا بولیا کہنے لکھا من دو یاد آیا ہے ایک پی پی بڑی جی عورت ہے زائفر عمر بی بی آئیے ایک ٹکٹا جا بیلچا دیکھے کہیے ماں استعمال کر دا رہے ہیں علماء کہنے لکھے اوہ اربیہ اوہ پھر دوسرا محل اللہ نے اس امادہ تیار کیتا ہے اللہ اللہ ہون اربی دی پیسہ دی جیب پر لئیے تے اوہ ٹٹا جا بیلچا کندین دے تیرا کھلیا موڑیا تیرا کھلیا تے سارا مدینہ لب دا پھر دائے اوہ اماں لب جائے اوہ بڑیاں مل جائے اوہ خاتون مل جائے اوہ عورت مل جائے لب دا پھر دائے لب دیاں لب دیاں مدینہ چانواریا اوہ اماں لن ملاقات ہوگی پوری تقریر دا نچوڑ سڑی دراغ واقعہ سنایا نی اماں میں تے کھل لنے اللہ دا گھر بڑایا سی میں تے کھل لنے اللہ دا گھر تیار کرنا سی تیرا کیوں حصہ پہ گیا نی اماں میں تیرا پیلچا بھی دیرنا یا تے نو پیسے بھی دیرنا یا تی اماں نے جڑا جواب دیتا نو جوان نو بابیو اے در توجہ نو سنے آجے اللہ کو اکبر کبیر میں ویخ رہاں کہ ساتھی دوروں دوروں تشریف لے آئے جے نے اوہ موکل تو ساتھی تشریف لے آکے بیٹھے لے اللہ اللہ ٹھین گوڑ تو میرے بائی تشریف فرمانے اللہ سارے ہاں دا آنا قبول فرمائے اللہ کو اکبر کبیر اماں دا جواب سنے آجے اماں کی آن دیئے اماں کہن دیئے تیرے پیسے آن دی لوڑ کوئی نہیں تیرے ٹکے آن دی ضرورت کوئی نہیں پیسے بھی لے جا بیل چا بھی لے جا تیرے اگلی گال سنڈے جے میں دا محال اللہ نے تنو خواب دی اندر وخایا ہے اوہ میں دا محال اللہ نے میں نو بھی خواب دی اندر وخا چڑے آئے پھر قرآن سا چاند ہے وماں امیرو اللہ لیا عبداللہ مخلصین اللہ دی رضا حاصل کرو اے ارپی دے کول پوری مسید بنان دی طاقتے دیل ویچے اللہ دی رضا آئے انہیں مسجد بنا کے رب راضی کر لیا اما کول دنیا دا محال کوئی نہیں ٹوٹا بیل چاہے دیل ویچے اللہ دی رضا آئے اے اوہ تے ٹوٹے بیل چاہنا نہ راضی ہندہ ہے پہا انہوں راضی کر کے تیویغ اما نے دیل ویچے اللہ دی رضا رکھے ٹوٹا بیل چاہ دیتا ہے رب راضی ہو گیا ہے اللہ میری توڑی آزری قبول فرمائے آئیدہ بیٹھنا میرے توڑی واسے ذریعہ نجات بنائے سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قبول